السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی لائیو پیشی تھی عمران خان صاحب اڑیالا جیل میں موجود تھے اڑیالا جیل کا جو خصوصی عدالت ادھر لگائی جاتی تھی اس روم میں عمران خان صاحب موجود تھے تو ادھر کیمرہ لگایا گیا اور کیمرے کے ذریعہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں لائیو دکھایا گیا تو ادھر وقلا بھی موجود تھے عمران خان صاحب کے تمام وقلا موجود تھے صحافی موجود تھے ججز موجود تھے تو ان سب کی جو نظر ہے نا وہ عمران خان صاحب کے چہرے پٹے کی ہوتی تو کسی صحافی نے یہ حرکت کیا ہے کہ ان کی تصویر جو ہے نا وہ لیگ کر دی عمران خان صاحب نظر بند کیا ہوا ہے ایک سال سے آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں دو سو سے ڈائی سو مقدمات بنا کر ان کو جیل میں ناحق قید رکھا ہوا ہے ان ظالموں نے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تصویر لیگ تو ہوئی ہے تصویر کا اتنا بڑا ایشیو تو نہیں ہے اتنی بڑی پرابلم تو نہیں ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تصویر عمران خان کی ہے اور دوسرے نمبر پر جو دوسرا پوائنٹ ہے نا جس نے نوم لیگ کو پریشان کیا ہوا ہے موجود حکومت کو پریشان کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی یہ تصویر پوری دنیا کی سوشل میڈیا نے شیئر کی ہے اگر پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ شیئر ہوتی واتس اپ یوٹیوب انسٹاگرام ٹک ٹاک جہاں بھی ہوتی اتنا دکھ نہیں ہونا تھا لیکن پوری دنیا نے اس کو شیئر کیا یعنی کہ پوری دنیا عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھی پوری دنیا یہ احوال جانتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس کی بارٹی کے ساتھ کیا ہوا الیکشن میں ان کے ساتھ کیا گیا تو اس لیے جب بھی ان کو لائف دکھا جاتا ہے یا کوئی ایک پکچر لیگ کی جاتی ہے تو پوری ایک صرف پاکستان نہیں اس کو شیئر کرتا پوری دنیا کے بڑے بڑے جزیرے بڑے بڑے یوٹیوب چینل ان پر ان کو شیئر کیا جاتا ہے ٹویٹر کاؤنٹ پر شیئر کیا جاتا ہے فیس بک پر شیئر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مجودہ حکومت پریشان ہے کہ یہ تصویر کیوں لیگ ہوئی ان کی پریشانی کی وجہ ہے یہ ہے کہ یہ تصویر عمران خان کی تھی پاکستان کی تاریخ میں پاکستان جب سے بنا ہے تب سے جو سیاسدان ہے سب کو سزائے ہوئی ہیں کوئی بھی نہیں بچا آج تک میرے اندازے سے کوئی بھی نہیں بچا سب کو سزائے ہوئی ہیں سب کی پیشی ہوئی ہیں سب کو قید کیا گیا سب کو جیل پیجا گیا مقدمات بنائیں گے لیکن جتنا سٹینڈ عمران خان نے لیا ہے آج تک کسی سیاسی لیڈر نے اتنا بڑا سٹینڈ نہیں لیا جتنی بڑی قربانیاں عمران خان نے دیا جتنے بڑے خوف سے عمران خان گزرا ہے جتنی بڑی مشکلات کا سامنا عمران خان نے کیا ہے یہ دیکھیں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے گا یہ ان کو پہلے سے معلوم تھا اس کی پارٹی کو توڑا جائے گا اس کے ساتھ تشدد کیا جائے گا لوگوں کو اٹھا اٹھا کے مارا جائے گا لوگوں کو غیب کر دیا جائے گا تشدد کیا جائے گا عمران خان صاحب کو پتا تھا لیکن پھر بھی اس آدمی نے سٹینڈ لیا وہ شخص پیچھے نہیں اٹھا اس کو اللہ نے اتنی عزت دیا اور اس عزت کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے سٹینڈ لیا ہے وہ ڈٹا رہا ہے وہ اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں اٹھا اس کو یہ آفر بھی کی گئی کہ اگر آپ دو سال تک صرف اس سسٹم کو چلنے دیں تو ہم آپ کے تمام مقدمات محافظ کر دیں گے آپ کو رہائی مل جائے گی آپ کی بی بی کو رہائی مل جائے گی آپ کے پارٹی ممران مطلب کہ شاہ محمود قریشی ہو گیا جتنے بھی ہیں ممران سعید پر جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے حضرت آج گل پر ہے حیلی عمد خان پر ہے جو ان کے ساتھ اڑیالہ میں موجود ہیں چودری پرویز علی اور ان کی بی بی عمران خان صاحب خوت اور شاہ محمود قریشی یہ ان کے ساتھ اڑیالہ میں اس وقت موجود ہیں ان کو کہا گیا کہ اگر آپ صرف دو سال سسٹم کو چلنے دیں تو آپ سب کو رہائی بھی ملے گی آپ کے تمام مقدمات محافظ کر دے جائیں گی اس کے بعد آپ سیاست میں آ سکتے ہیں اپنی پارٹی کو چلا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب نے صاف انکار کیا تھا کہ میں جب بھی باہر آوں گا میں ہر مقدمہ لڑوں گا عدالت کا سامنا کروں گا اپنے مقدمات کا سامنا کروں گا سلائے بھوکتوں گا جیل جاؤں گا جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں لیکن میں جب بھی باہر آ گیا تو اپنی سیاست اپنی مرضی سے کروں گا میں کسی کے دباؤ تھلے نہیں ہوں گا میں ہر حد تک قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اپنی قوم کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو لے رکھوں گا میں کبھی چھکوں گا نہیں یہ عمران خان صاحب کا بتا چکے ہیں کہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا سوائے اللہ کے اور نہ ہی میں اپنی قوم کو کبھی چھکنے دوں گا عمران خان صاحب کے سٹینڈ کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت دی ہے کہ اس چکس کو پتہ نہیں کیسے کیسے مقدمات بنا کر ان کو جیل میں رکھا گیا صرف نفرت پھیلانے کے لیے عوام اور عمران خان کے درمیان نفرت پھیلانے کے لیے ان پر مقدمات بنا دئیے گئے شاید ایسے ایسے مقدمات بنائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو چور کہیں گے اور ہمیں جو ہے وہ عزت اتا کریں گے لیکن ایسا یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے وہ شخص جس نے چھبیس سال رگڑا لگانے کے بعد اپنی پارٹی کو کام جاب کیا حکومت بنانے میں تو عمران خان صاحب یہ بات یاد رکھیں عمران خان صاحب نے جب پہلا الیکشن لڑا تھا تو پہلے ہی الیکشن میں خود ایم این اے کی سیٹ وہ جیت چکے تھے میاں والی کے ایم این اے منتقیب ہوا تھے پہلے الیکشن میں تو اب عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کے مقابلے کا بندہ پاکستان میں تو میں دوسرا دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان میں مجود رہی ہے عمران خان صاحب کے مقابلے کا بندہ تو عمران خان صاحب کی ایک پسوید نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دیا پتہ نہیں کتنے ملین پلس لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے اس کو برس اپ گروپوں میں فیس بک پر یوٹیوب پر اس کو شیئر کیا گیا لیکن اب یہ تحقیقات کی جا رہی ہے کہ ویڈیو لیک کرنے والا کون ہے وہ کوئی صافی ہے وہ کلاہ ہے جج ہے جو بھی ہے کیونکہ سپریم کورڈ میں سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ لگائے گئے تھے وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس کی جو فوٹیج ہیں وہ نکال نکال کر دیکھا جا رہا ہے زوم کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے ویڈیو لیک کی ہے اور اگر وہ پکڑا گیا تو اس پر سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی کیونکہ اس نے توہین عدالت کی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر قنونی کام تھا یہ غیر قنونی کام نہیں تھا عمران خان کی تصویر لیک ہونا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں تھا لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان تھا یعنی کہ پاکستان کی تمام پارٹییں ایک طرف ہیں اور عمران خان ایک طرف سٹینڈ لیا ہوا ہے ساری پارٹییں کو اس نے شکست دی ہے آٹ فلبری کو وجہ یہی تھی کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے جس کی وجہ سے اس کی جڑے کاٹ دینا چاہتے ہیں لیکن ایسا کبھی ہونے سکتا وہ شخص جس کی پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا سربراہ کو جیل میں ڈال دیا گیا پارٹی ممران کو اٹھا لیا گیا فکلاہ نے الیکشن لڑا لیکن مختلف انتخابی نشان پر آزاد میندوار کی ایسیت سے الیکشن لڑا لیکن پھر بھی اس شخص کا مقابلہ نہیں تھا وہ ایک سو اسی سے زائد قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت چکا تھا جس کے بعد الیکشن کو روک دیا گیا اور ڈاکہ ڈال دیا گیا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال دیکھیں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کوئنڈلی سبسکرائب لازمی کر لیں پھر مارا